اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں کچھ تساز حکیم بابا صحیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو آج میں خاص طور پر میرے شادی شدہ میرے دوست ہوتے ہیں حضرات میں ان سے مخاطب ہوں ان کا خاص ایشو ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی شادی کرنے سے بعد جب ان کی عمر تیس پہنتی یا چالیس سال کے قریب ہوتی ہے تو ان کے نفس کے اندر ڈھیلا پر آ جاتا ہے یہ بیواری نہیں ہے اسے مت بیواری سمجھئے یہ کمزوری ہوتی ہے جس کو ہم بیکنس کہتے ہیں افسابی کمزوری بھی آ جاتی ہے کسرت بباشرت کے وجہ سے بابدہ کم ہو کر بھی جس کے اندر نفس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو ڈھیلے پن والے لوگ یہ شادی کے بعد جب دو چار بچے ہو جاتے ہیں عمر پینتیس چالیس سال ہو جاتی ہے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پہلے تو ہم ببر شیر تھے اب یہ ایشو ہو گیا تو بیٹھا کوئی بات نہیں دیکھو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جتنا آپ مادہ کو ڈسچارڈ کر رہے ہو کم سے کم اس کو آپ روکو کیونکہ اس کی جو افضائش ہے اس کی طرف توجہ کرو کہ یہ مادہ جو ہے جس میں کس روٹین کے ساتھ جو ہے اس کی افضائش ہو رہی ہے پدائش ہو رہی ہے بڑھ رہا ہے کیونکہ جب اس کی افضائش کم ہوتی ہے اور اخراج زیادہ ہوتا ہے تو پھر بیکنس آ جاتی ہے تو یہ ڈھیلا پن جو ہوتا ہے اس میں خاص طور پر دماغی اور اصابی کمزوری ہوا کرتی ہے کیونکہ جب مادہ کم ہوا پاور کم ہوئی تو آزائر ایسا اس کے ذریعے جیسے نفس میں ڈھیلا پا رہتا ہے جن لوگوں کے پتھے پاورفل ہوتے ہیں دماغ پاورفل ہوتا ہے ان کے ذریعے ڈھیلا پا نہیں ہوا کرتا تو اس لیے میں اس کے لیے آپ کو بہت اچھا سا ایک نسخہ بھی دینے والوں اگر آپ یہ خود بنا سکتے ہیں ضرور بنائیے نسخہ میرا پیٹیٹ ہوا کرتا ہے نہیں بنا سکتے یا آپ کا ایشو بہت پرانا ہے یا خطر راک ہو چکے ہیں آپ دوائے کھا کھا کے حقیموں کی تھک چکے ہیں تو بیٹا یہی میرے دو نمبر ہیں سامرے سکرین پر آ رہے ہیں ایک نمبر ہے 03650 85 بیسی اور دوسرا نمبر ہے 0300 100 پورا 85 بیسی مجھے فون کال کر کے مشرح کیجئے دوائی میں آپ کو روانہ کر دوں گا دو در میں ٹی سی ایس والا آپ کو ڈلیور کرے گا پرہیز کے ساتھ میرا یہ کورس ایک ڈیڑھ مہینے کا ہوتا ہے اس کو آپ لے لیں الحمدللہ یہ مرض تاہیات آپ کو نہیں رہے گا تو نسکہ میرا نوٹ کر لیجئے اس میں آپ کو جو ہے نا جائفل لینا ہے جائفل آپ کا دو دانہ ہے جلوہ تری یہ آپ کی ایک تولہ یعنی جائفل کو توڑ کر اس کا خول جو ہے وہ اتار دے اس کے اندر جو بغز ہوتا ہے یہ اپنے لینا ہے دو تولہ تو دو تولہ آپ کا جائفل ہے سوری دو دانہ آپ کا جائفل ہے اور جلوہ تری یہ آپ کی دو تولہ ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے لونگ لونگ آپ کا دو تولہ ہے اکرکرا یہ آپ کا دو تولہ ہے اور گوند کتیرہ یہ آپ کا جو ہے پائی تولہ اور موسر سفید یہ آپ کی پائی تولہ تو قوضہ مصری جو ہے اس میں آپ ڈالیں گے دس تولہ یہ جملہ ادویہ کو آپ نے صفوف کر لینا ہے صفوف کر کے اسے محفوظ رکھئے ایک چمہ صبح ایک شام دودھ کے ساتھ کڑے وے دودھ کے ساتھ کھائیں ہم مصری سے اور گرم چیز کھانے پینے سے پریز کریں کیونکہ جتنی گرمی اس کو چاہیے اتنی ہم ادویہ میں دے رہے ہیں آپ نے گرم چیزوں سے کھانے پینے میں مکمل پریز کر کے ہم مصری سے پریز کر کے میرے نسکہ کو استعمال کر لیں انشاءاللہ بفضل خدا یہ ایشی جو ہے نفس کے ڈھیلے پانا کہ یہ نہیں رہے گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے بابا جی کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ